سیاسی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے بلاول کے مشن کا آغاز متاثر کن رہا اور زلفقار علی بھٹو، بیندیل بھٹو اور نباز شریف کی ٹرین مارچ کی یادیں تازہ ہو گئیں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کاروان بھٹو ٹرین مارچ کراچی کی کینٹ سٹیشن سے روانہ ہوا تھا جو لارکانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا بلاول بھٹو لانگ مارچ کے بھی اشارے دے رہے ہیں شیف ووٹ کا حکومت زیادہ دیر تک نہیں رہے گی جب ہم لوگ مارچ کے کور دیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی شہید مطرمہ بیندیل بھٹو کے جانے ساتھ اپنا طاقت دکھائیں گے تو پھر ان کو لگ مدہ جائے گا ملاول نے مختلف سٹیشنز پر اپنے گارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری قوتوں نے زلفقار علی مٹو کو تختہ ادار پر لٹکا دیا لیکن انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا جان دے دی اور یوٹن نہیں دیا تاریخ کی بدترین داندلی کی گئے جب داندلی سے کام نہیں ہوا تو پھر نیب گردی کے ذریعے یہ اپنا سازش حاصل کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں وہ الیکشنز میں ناکام رہے اور اب اس میں بھی ناکام رہیں گے یہ نیب سیلیکٹیڈ گورمنٹس کو بٹھانے اور چلانے کے لیے دارہ بنایا گیا ہے دیشت گردوں کے فائنانسنگ پہ کوئی جے آئی ٹی نہیں بٹھایا جاتا ہے مگر میرا ناشتہ اور میرا دھوبی کا بل پہ جے آئی ٹی بٹھایا جاتا ہے یہ کس قسم کا نظام ہے بلاول پھٹ وزرداری کے ٹرین مارچ سے متعلق فواد چودری کا کہنا تھا کہ بلاول نے تین سو ٹکٹ خریدے اور خوشی کی بات ہے انہیں اتنے لوگ بھی مل گئے بلاول نے پہلی بار پیسے دے کر گیارہ لاکھ روپے ٹکٹ کے ادا کیے سند میں بھی مارچ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو تین سو ٹکٹ انہوں نے خریدے تھے میں خلق اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ تین سو لوگ پورے بھی ہو گئے اور وہ اب بڑے مارچ کے اوپر ہیں میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ گیارہ لاکھ روپے انہوں نے ادا کیا ہے ٹرین کا پہلی بار ہی ان کو سرکار میں جو ہے وہ ٹرین کے لیے پیسے دینے پڑے ہیں یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی نویلیٹی نہیں ہے زلفقار علی بھٹو نے ایو خان کی آمریت کے خلاف تحریک چلائی اور اس حوالے سے بہت سی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ ابھی تک ٹرین مات جاری ہے لڑکانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا اور کافی کارکن جو ہیں وہ باہر سٹیشن پر ان کے استقبال کرنے کے لیے بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں بلاول بھٹو جگہ جگہ رکھ کر کارکنوں سے تقاریر بھی کر رہے ہیں جذبہ اور جوش کارکنوں کا بھی اچھا خاصہ ہے نمبر پہ تو اگر ہم بحث نہ بھی کریں تو کافی تھرلڈ اور کافی انرجائز لگتی ہے نواب شاہ میں ہمارے ریپورٹر انور شیخ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں انور بتائیے گا کہ اس وقت کیا ہو رہے اور کیا پلان کیا ہے آج کا بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ کا جی بلاول بھٹو صاحب کا جو ٹرین مارچ کل شروع ہوا تھا اس کا جو دوسرا مرحل ہے وہ آج شروع ہوگا اور یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ رات دیر گئے تک جو ہے وہ یہاں پر نواب شاہ پہنچے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر انہوں نے خطاب کیا تھا اور یہاں خطاب کے بعد جو ہے وہ پھر زرداری آس گئے ہیں اور رات انہوں نے جو ہے وہ زرداری آس میں قیام کیا اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو یہاں سے اس ٹرین مارچ کا جو بھٹو کاروہ نے بھٹو کے نام سے انہوں نے کل کراچی سے شروع کیا تھا تو اب اس کا دوسرا مرحل آج شروع ہوگا اور یہ یہاں سے جو ہے وہ نواب شاہ سے پھر یہ لارکانا جائیں گے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سلسلے میں یہاں جو پیپلس پارٹی کے ذرائع ٹھیک ہے کتنی دیر میں روانہ ہوں گے نواب شاہ سے دیگر جو شہر ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کارکونوں کی بڑی تعداد جو ہے وہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جگہ جگہ رکھیں گے اور وہاں پر ان کا استقبال کیا جائے گا شکریہ آپ کا نواب شاہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے نواب شاہ سے کچھ دیر میں ٹویڈ مارچ دوبارہ روانہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری مسٹیشن پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد لڑکانا اس کی منزل ہے لیکن راستے میں جو مقامات آئیں گے وہاں پر بھی کارکون ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اس کے ایک حوالے سے ایک بات ہے ایس ایسی میں ایک اپنا اپنین اوبزرویشن رادر میں دے دوں ویسے تو ہمارے سارے لیڈرز جب اس طرح جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ ڈیویڈر جو ہوتی ہے کہ لیڈر کہاں سے آرہے اور جو لوگ ان کو عوام ان کے لیے سننے کے لیے آئی ہوتی ہے اتنی discrepancy feel ہوتی ہے even by the looks of it کہ کبھی کبھار آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ لیڈر جو ہے connected ہے عوام کی problems سے کیونکہ وہ ایک different دنیا سے آرہے ہیں یہ ایک بالکل different reality میں رہتے ہیں عوام تو وہ لگتا ہے کہ they don't even know so apparently بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو کیسے represent کریں گے بلابا تو ایک prince لگتے ہیں and the way you know he has been raised in everything ان کو کیا پتا کے ground realities لوگوں کی کیا ہے لیکن شاید ان کو پتا بھی ہو ان کی family نے بہت hardship بھی دیکھی ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم مذر صاحب سے بات کریں گے سینے صحافی اور تجزیہ کار مذر ابباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں welcome to do so مذر صاحب مذر صاحب بلاول کاروان کاروانے بھٹو لے کر نکلے ہیں اور اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہ مارچ کر چکے ہیں اگر ہم ذکر کر لیں زلفقار علی بھٹو بین ازیر بھٹو نواز شریف یہ سارے ٹرین مارچیں جو ہیں مذر صاحب وہ نکال چکے ہیں آپ کی نظر میں آج کی جو یہ ٹرین مارچ ہے اس میں کیا سیاسی ہتھیار یوز ہو رہا ہے کیا اچھی چیز نکلے گی اس کا آؤٹکم کیا آپ پورسی کرتے ہیں دیکھئے جو دنیا میں جو جو پبلک ٹرانسپورٹس ہوتی ہیں وہ بڑی افیکٹیبلی خاص طور پر ٹرین جو ہوتی ہے وہ بہت افیکٹیبلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چونکہ ایک عام آدمی کی سواری ہوتی ہے ایک عام آدمی ٹرین سے سفر کرتا ہے درجنوں ریلوے سٹیشنز پہ وہ ٹرینز رکتی ہیں وہاں اپنے آپ فالورز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی موثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے ٹرین کو خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہ آپ ٹرین مارچ کے ذریعے جو ہے وہ افیکٹیبلی لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں افیکٹیبلی لوگوں سے قریب آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ واقعی اپنے آپ کو عوامی رینما ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکلی یہ پروو بھی کرنا پڑے گا اسی لیے جب ہم آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں یا تحریک انصاف آسٹیریٹی کی بات کرتی ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں آپ کے وزراء ٹرین کا راستہ اختیار کرتے ہیں دیکھئے کئی ممالک میں ٹرین، بسز، پبلک ٹرانسپورٹ ان کو اسی لیے اچھا بنایا جاتا ہے تاکہ پبلک کا جو پریشر ہوتا ہے پبلک کی جو ٹینشن ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے تو ٹرین ہمیشہ سے ایک افیکٹیو ذریعہ رہا ہے پولٹیکل ایکٹیوٹیز کے لیے ہماری یہاں کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا دیکھنا یہ کہ بلاول کا یہ ٹیمپریری مسئلہ رہتا ہے ٹیمپریری طریقے سے وہ ٹرین مارچ کرتے ہیں یا کوئی وہ آئندہ اگلے چند سالوں میں وہ اس کو ایک افیکٹیو ذریعہ بناتے ہیں پولٹیکل کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے افیکٹیو ذریعہ بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے لیکن یہ بات بتا دیجئے کہ فلحال تو پیپلز پارٹی اور بلاول لڑکانہ تک جانے کا پلان رکھتے ہیں کچھ دیر میں پہنچ بھی جائیں گے آج کے دن میں ہی اسلام آباد تک جانے کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے لانگ مارس کی بھی انہوں نے مدلسہ بات کیے تو کیا ایسی سیاسی لشکر کشی کے لیے یہ وقت رائٹ ہے مناسب ہے دیکھئے کوئی آپ اس وقت کوئی گورنمنٹ کو کوئی سیریس چیلنج تو نہیں دینے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ نون لیگ جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے وہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے لحاظ سے جمعیت علماء اسلام اپنے لحاظ سے دیکھ رہی ہے تو اس وقت ایک ڈیوائیڈ اپوزیشن ہے اور ویسے بھی اب اس حکومت کو ایک سال بھی نہیں ہوا تو لوگ بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ حکومت کی تبدیلی کوئی چیز ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وہ آ رہا ہے تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹس تو ضرور ہے ایک پریشر ٹیکٹس تو ضرور ہو رہی ہے اپنے آپ کو وہ منوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ بھی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی آج بھی عوام میں جڑے موجود ہیں لیکن سندھ کی حد تک تو کبھی بھی کوششن نہیں ہوا کہ ان کی جڑے نہیں ہیں موجود اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے اور کے پی میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بلوچستان کیا ایک مختلف سیاسی کلچر رہا ہے تو پنجاب اصل میں مین چیز ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنی اپنی بیوط کرتی ہوئی دکھائی دے گی بہن شکریہ آپ کا مذہب آپ نے وقت دیا بھئی آپ کا کیا خیال ہے بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ کے بارے میں یہ آپ ہمیں لکھ کے بتا سکتے ہیں جیو پاکستان ٹی وی پہ ایک رائے جو ہم آپ سے بلکل نہیں مانگیں گے اور پلیز نہ دیجئے گا وہ یہ ہوگا کہ محفش حیات کو جو تمقائے امتیاز ملا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور یہ ہم کہہ رہے ہیں اس لئے بکال اس کے بارے میں ہم ایکچولی ذرا بات بھی کرنا جاتے ہیں اور یہ ہماری one of our top stories بھی ہے اور اس کے بارے میں جو رائے دینے کا سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک تھم نہیں رہا ہے اور جس قسم کی رائے آئی ہے اس میں ہمارا سر شرمندگی سے جھگیا ہے کہ بحیثیت قوم ہم اپنے سٹارز کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور پرٹیکلرلی ایک فاتون ہیں جو یہاں پر سبجیکٹ بن رہی ہیں بہت سی باتوں کا اچھا ایک چیز کچھ ہم آپ کو ٹویٹس بھی دکھائیں گے محفش حیات یہ جب ان کو تمغای امتیاز مل رہا تھا یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کرٹیسزم کرنا یا اپنی رائے پیش کرنا is not a problem at all ہر کسی کا حق ہے وہ ضرور کرے لیکن there is a line جو کہ کراوس نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ بتتمیزی بے غیرتی اور اب ریڈیکیول کرنے پر اتر آئے تو وہ then it is a no-no مطلب آپ کو اگر آپ کی حکومت نے آپ کے ملک نے کسی کو چنا ہے کسی آرٹس کو کسی پبلک فگر کو کہ ان کو یہ عزاز ملنا چاہیے تو تھوڑا سا احترام آپ بھی کر لیں اور don't cross the barriers کیونکہ عبداللہ آپ نے پتہ نہیں پڑھی ہیں کہ نہیں یہ opinion ساری چیزیں آپ پڑھ نہیں سکتے تنقید کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ جائز ہے لیکن یہاں تنقید میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے وہ قابل مضمت ہی نہیں قابل مرمت پی آئیم تیلنگیو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ پلیز اگر یہی ہونا ہے اگر آپ کو کوئی عزاز ملے اور پھر یہی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر نہ ملے اس سے تو بہتر ہے بکوز آپ کو پتہ ہے کہ جب سے سوچل میڈیا کا دور ہے تو everybody has an opinion which is not a wrong thing لیکن اس کے بعد آپ just for the sake of argument اور اگر آپ کسی کو اس طرح ridicule کرنے کیلئے اچھا آپ comparative analysis اگر کر کے دیکھنے مہوش حیات کو award ملا ہم نے یہاں پہ توفان کھڑا کر دیا مہرہ خان کو award مل جاتا ہم نے ان کی ورنبیر کپور والی تصویریں اٹھا کے پوسٹ کرنا شروع کر دیتے یہی ہوتا نا سوچل میڈیا پہ سابہ کمر کو award ملتا ہم یہ کہتے کہ پاکسان میں تو ان کی کوئی hit film نہیں ہے اور انہوں نے جو واحد hit film کی وہ تو across the border کی تو ہم میں کسی صورت چین آتا ہی نا I am telling you اور اٹھا کے پہ پہنچے اور کھر آپ کو اٹھا کے دیتے ہیں اور اٹھا کے دیتے ہیں اور اٹھا کے دیتے ہیں آپ کو سلنک کر دیتے ہیں